آگے بڑھتے ہیں محلک وارس کی بات کرتے ہیں واقسطان میں کرونا کی کیسز اور امبات کی شراتیزیس کے ساتھ بڑھنے لگی ہے محلک وارس مزید چوبیس زندگیہ لے گیا ہے اب تک چھے سو بائیس امبات ہو چکی ہیں جبکہ تصدیق شدہ کیسز کی تعداد ستائیس زار چار سو چوہت سر تک جا پہنچی ہے ملک بھر میں جاری لوگ ڈاؤن میں نرمی کے بعد جان لیوہ وارس کے سائے پھر گہرے ہونے لگے ہیں کرونا وارس کے مصدیقہ کیسز کی تعداد ستائیس ہزار سے بڑھ گئی جبکہ ایک دن میں چوبیس افراد جان بھک ہو گئے جس کے بعد امبات کی بجموعی تعداد چھے سو بائیس ہو گئے ہیں پاکستان میں کرونا وارس بے قابو ہو گیا ہے خطرناک وارس بلک میں تیزی کے ساتھ جانے نگلنے لگا کرونا سے ہونے والی سب سے زیادہ دو سو اکیس اموات قیبر پختونخواہ میں ہوئیں جبکہ سن میں ایک سو پچھتر پنجاب پہ ایک سو اکانوے گلگت بلکستان میں تین لوچستان میں چوبیس اور اسلام آباد میں چار مریض جان سے ہاتھ ہو بیٹے ہیں چار سو باسٹھ ہسپتالوں میں قائم کرت دینہ مراکس میں مریضوں کا علاج کیا جا رہا ہے نیشن کمانڈ اور آپریشن سینڈر کی تازہ ترین عداد و شمان کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار چھ سو سنتیس نئے کیسے سپورٹ ہوئے پنجاب میں سب سے زیادہ گیارہ ہزار سندھ میں دس ہزار کے قریب خیبر پختونخواہ میں چار ہزار تین سو ستائی پلوچستان میں ایک ہزار آٹھ سو چھہتر گلگت بلکستان میں چار سو اکیس اسلام آباد میں چھ سو نو جبکہ آزاد کشمی میں اناسی کیسے سپورٹ ہوئے ہیں ملک بھر میں اب تک دو لاکھ ستر ہزار پچھے سفرات کی ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بارہ ہزار نو سو بیاسی نئے ٹیسٹ کیے گئے ہیں اب تک سات ہزار سات سو چھپن مریض صحتیاب ہو چکے جبکہ کئی مریضوں کی حالت تشویشناک ہے